حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 320 سال پہلے کی بات ہے اسکندر آزم کے کچھ بیمار گھوڑوں نے ہیوڑا میں کچھ ٹانوں کو چاٹنا شروع کر دیا جو بعد میں ٹھیک ہو گئے اس طرح پہلی بار ہیوڑا میں نمک کا پہاڑ دریافت ہوا لیکن سنتی پیمانے پر اس کی تجارت مغلوں کے دور میں شروع ہوئی 1872 میں برطانوی حکومت کے زیر نگرانی ڈاکٹر ایچ وارت نے گراؤنڈ لیول پر مین ٹینل کو ڈیولپ کیا 1847 میں آزادی کے بعد اس کا کنٹرول پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپریشن نے سنبھال لیا کھوڑا میں نمک کی کان کی وجہ سے کھوڑا کا قدرتی حسن سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ زلہ جہلم کا ایک خوبصورت علاقہ ہے اور دارالحکومت اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ زلسلہ کللر کا ہاتھیں شروع ہوتا ہے اس لئے اسے سلسلہ نمک بھی کہتے ہیں یہ 110 کلومیٹر کے رکبے بر پھیلی ہوئی ہے یہ نہ صرف سیاحتی مرکز ہے بلکہ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے یہ کان تین لاکھ پچیس ہزار ٹن سالانہ نمک پیدا کرتی ہے اس کان میں نمک کے بلاک سے بنی یہ خوبصورت نسجتی ہے اور نمک سے بنا منارے پاکستان بھی اس میں واقع ہے اس میں دماء کے مریضوں کے لئے ایک ہسپتال بھی قائم ہے سلسلہ نمک پی ایم ڈی سی کے محتحت کام کرتی ہے ہمارے لوگوں کا جو کانگونی کے ساتھ ایک پرانا باپ دادا کے دور سے ایک طلق آ رہا ہے ہم لوگ گھول کرتے ہیں گھول کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سیفٹی فیوز باروز لوڈ کرنے کے بعد اس کو بلاس کرتے ہیں بڑے بڑے چکڑوں کی شکن میں یہ پہاڑ کو توڑ کے پھر اس کو ٹیکسٹالی میں لوڈ کر کے ہم پی ایم ڈی سی پاکستان مینڈ نٹ ڈیویلمنٹ کارپیشن کو ہم مینر جو ہیں وہ ہم سیل کرتے ہیں نکالا گیا نمک مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے مختلف مناظر تک پہنچایا جاتا ہے دلوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں ڈگڑے بنیویں ان کے ذریعے یہ ہم پر آتا ہے موسیقی جیسا کہ یہ پہاڑ نمک اور سٹیل کے ذکھائر سے برپور ہیں نکالا گیا نمک مختلف کرشن مشینوں میں اسی گزارا جاتا ہے اس سے دو قسم کا نمک نکالا جاتا ہے پاورڈر کی شکل اور پتھر کی شکل میں تکری کا مختلف کرشن ہے بلکہ اس میں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں ایک تو ہم پوڈر نمہ ہوتا ہے جو کھانے کے لیے سمارہ ہوتا ہے اس کے بعد دانے دار ہوتا ہے وہ ملی میٹروں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مختلف بڑے بڑے ہم لوگوں نے یہاں پہ مشینی لگائی ہیں وہ کنٹینر کے ساتھ سے وہ بھی دنیا پارے میں اور یہاں بھی اس میں کچھ تو جو جس میں آئوڈین شامل ہوتا ہے وہ ہم لوگ کھانے کے لیے مارکیڈ میں اور بیرون ممالک بھیج دیتے ہیں اور جو باقی بنتا ہے اس میں دانے دار اس کے مختلف سائز ہوتا ہے دو ایم ایم، تری ایم ایم، فور ایم ایم وہ بنا کے ہم سنتوں کو بھیج دیتے ہیں جیسے فیصل آباد میں کپڑے کیسن میں لا تعداد سنتوں میں ہی یہ استعمال ہو رہا ہے نمک مختب مشینوں سے گزرتا ہوا ذرات کی شکل اکتیار کر لیتا ہے کرشنگ کے بعد قابل استعمال نمک کو محفوظ کر لیا جاتا ہے موسیقی 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 پھر اسے نیچرل کر کے پھر اسے کٹائی کرتے ہیں کٹائی کر کے پھر اسے مشین پی اوپر ہم ٹیبل لیم بناتے ہیں مرلہ اس کا ہوتا ہے اس کو ہم نے پالش کھوڑا ست کرنا ہوتا ہے پالش کر کے اسے فریش کرنا ہے فریش کر کے پھر اسے ہم نے بیسنگارہ لگانی لیمونیشن کرنا ہے لیمونیشن کر کے اسے کھوٹر میں پندھ کر کے کینٹینر میں بیئی دینا ہے اپنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد یہ نمک انڈیا کو درامت کیا جاتا ہے موسیقی